موسیقی آئیے زوردار تعلیوں میں ڈاکٹر لیاکت قیسر خدا کے خادم خدا کا کلام سنانے کے لیے آتے ہیں ڈاکٹر لیاکت قیسر خدا کے خادم ایسے ہی لگا ہے جیسے آپ نے گھر واپس آ گیا ہاریو آپ ٹھیک ہیں جی میں بھی ٹھیک ہوں بہت سے لوگ آپ کو اسلام دیتے تھے پاسٹر سرور مقصود شاید آپ جانتے ہوں بہت یاد کرتے تھے اسلام دے رہے تھے پاسٹر رشید ہماری بہن لبنہ ملک بوئیز رمیز جواد یہ لوگ بھی آپ کو اسلام دے رہے تھے ہنی فرہان اس کا نام ہے اس کی بیوی ڈیمپل بہت سے لوگ سویڈش چرچس ہولنڈ کی کلیسی آئیں آپ کو بہت بہت اسلام دے رہی تھی اور آپ کے لئے دوائیں کرتے پاسٹر مورس کو بہت شاباش اس نے بہت اچھا کام کیا بڑی محنت کی خدا کا کلام آپ کو ہر سنڈے دیتے رہے تھینکیو سو مچ گاڈ بلیسی ساری اگزیکٹیف ایلڈر سہبان اور مور دن آل تھینکیو آپ کی دعاوں کے لئے آپ کی محبت کے لئے آپ کی وفاداری جو خداوند کے لئے ہے آج صبح ایک خاص ٹاپک جو میں نے ریالائز کیا اس ٹرپ میں بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی میری مختلف جگہوں پر ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ all over the world ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی بڑا آدمی وہ ہے جس کی زندگی پاک ہے ایمین پاک شخص سچا ہے سرفراز ہے شادمان ہے اس میں زندگی کی بھرپوری ہے holiness ہم جو چاہیں achieve کر لیں goals achieve کر لیں دولت کٹھی کر لیں دنیا کے سفر کر لیں لیکن اصل چیز خدا مند کی پاکیسگی جو ہماری زندگی میں ہوتی ہے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے ایمین آئیے دیکھیں چند ایک حوالہ جات خدا کے کلام میں سے اور جب آپ کھولتے ہیں فرسٹ پیٹر پہلا پترس پہلا باب چودمی سے سولمی آئے تک کلام پر غور کیجئے بائبل کیا کہتی ہے لکھا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابے نہ بنو یعنی جس طرح تمہاری زندگی نجات سے پہلے تھی اب ان خواہشوں کے تابے رہ کر زندگی نہ گذارو پندرمی آیت بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں عبرانی بارو باب چودمی آیت سے سب کے ساتھ عبرانی بارہ باب چودمی آیت سے اور سب کے ساتھ میل ملاب رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا مند کو نہ دیکھے گا can you imagine اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا مند کو نہیں دیکھے گا غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ نا پاک ہو جائیں کس چیز سے نا پاک ہو جائیں کڑوی جڑ جڑ نظر نہیں آتی درخت نظر آتا ہے جڑ اندر ہوتی ہے اندر کڑوہ ہٹ بیٹرنیس دکھ بھی دیتی ہے اور نا پاک بھی کرتی ہے ہم جب پاکیز کی کے بارے میں سوچ تے ہیں ہم خیال کرتے ہیں موٹی موٹی باتیں جو کہ سچ ہیں بھئی زنا کاری نہیں کرنے حرام کاری نہیں کرنے اس کے بعد ہماری لسٹ ختم شروع ہو جاتی ہے بائبل کہتی ہے کڑوہ ہٹ کڑوی جڑ پیٹرنیس جو اندر ہے ہٹن ہے اور جڑ نورش کرتی ہے سارے درخت کو اگر تمہارے اندر کڑوہ ہٹ ہے جو تمہاری سوچ کو فیڈ کرتی ہے تو تمہاری ساری سندگی کو یہ کڑوہ ہٹ یہ ریسنٹمنٹ یہ ناپاک کرے گی اور دکھ دے گی اور نہ کوئی حرام کار یہ بھی ناپاکی ہے اس ہو کی طرح بے دین ہو جس اس کے نزدیک یہ قابل قدر چیزیں نہیں ہیں وہ عیسو کی طرح ہے حرام کار کڑوا شخص یہ ناپاک ہیں یہ دکھ دیتے ہیں یہ ناپاک ہیں کیونکہ تم جانتے ہو سترہ آیت کہہ رہی ہے اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا اس او نے اسے ریالائز ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے اس کے بعد اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا اس نے اگرچہ اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی پاکیزگی کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ بھی ہے موٹیویشن میرا میرا انر بینگ میری سوچ ہم پاکیز کی مختلف سمجھتے ہیں جس طرح فقیحی فریسی مسیح کے پاس آئے الزام لگانے لگے شاگردوں پر کہ تیرے شاگرد ہاتھ دو کر روٹی نہیں کھاتے ہیں انہوں نے سمجھا کہ یہ ناپاک ہو گئے ہیں مسیح نے کہ جو چیزیں انسان کے اندر اندر جاتی ہیں یعنی کھانا پینا وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتا ان کے لیے یہ سٹرینج تھوڑ تھا لیکن جو چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں وہ اس کو ناپاک کرتی ہیں یعنی ناپاک باتیں سوچیں حرام کاریاں سنا کاریاں شاوت پرستیاں جھوٹ لالچ مکر فریب باطن اندر نیت پاکیز کی جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہیں دیکھے گا پاک بنو اس لیے کہ میں پاک ہوں مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھے گا ہمارے ارد گرد کرسچن جو ہیں یہ پاک بلاوے میں شامل ہیں ان کا بلاوہ پاک ان میں بسنے والا روح القدس پاک انجیل پاک یسو پاک آسمان پاک ہماری فیلوشپ پاک کلیسیا پاک رفاقت پاک ہمارا سب کچھ جس کو خدا من نے ٹچ کیا پاک تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرسچن جو ہے اندر سے نا پاک رہے اور برکت بھی مانگتا رہے اور دوگلی زندگی بھی بسر کرتا رہے لیکن اس کی ہیڈن لائف اندرونی زندگی نا پاک ہو تو وہ پاک خدا سے برکت حاصل نہیں کرسکتا فریب دے سکتا ہے اپنے آپ کو دوسروں کو لیکن خدا کو نہیں خدا جس کی آنکھ آگ کے شولے کی مانت سب کچھ دیکھتی اس کے آگے سب کچھ ظاہر ہے تو ہمارا باطن پاک ہونا چاہیے اور وہاں پر برکت ہوگی ایمین پھر لکھا ہوا ہے دوسرا تموتھی دوسرا باب نکال لیے اور کلام پڑھئے اس پر غور کیجئے گا لکھا ہوا ہے بھی سائد سے پڑھنے کو بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹھی کے بھی بعض عزت بعض زلط کے لیے پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا جو کوئی پاک کرے گا اپنے تئیں وہ عزت کا برطن ہوگا پاک کیزگی میں ہی عزت ہے جو کوئی اپنے تئیں خود کو پاک کرے گا وہ عزت کا برطن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائک اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا پاک شخص عزت والا برطن ہے اور وہ ریڈی پریپیرڈ ہے اپنے خدا مند کی خدمت کرنے کے لیے تو میرے عزیز آج غور کیجئے بڑی سنجید کی سے میرا اور آپ کا خدا پاک ہے جس کی ہم پرستش کرتے خدمت کرتے گیت گاتے دعائیں کرتے جس کے نام سے کہلاتے وہ پاک خدا ہے پیور ہائی سیپریٹ ادر مختلف بلند نور جس کے اندر سرہ بھی تاریکی نہیں وہ وہ پاک خدا ہے نور ہے سچ ہے ٹرانسپیرنٹ ہے سچا ہے ڈیپینڈبل ہے قابل اعتماد ہے پیور ہے ہم ابھی دھوائیں کر رہے تھے اور ہمیں کرنی چاہئے اے خدا من تیری بادشاہی سکردو میں آئے گلگت میں آئے چترال میں آئے پنچاب میں آئے یس ایمین ٹو دیٹ لیکن غور کرو اس پر یسو ناصری نے جب دعا سکھائی اس نے کیا کہا اس نے کہا جب تم دعا کرو تو یہ دعا مانگو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے کہا بادشاہی آتی ہے جہاں خدا کا نام پاک مانا جاتا ہے ہالوڈ بی دائی نیم ان آور لائفز تیرا نام پاک مانا جائے ہماری سندگیوں سے ہماری گفتگو سے پاک خدا ریفلیکٹ ہو وہاں پر تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو جہاں خدا کا نام پاک مانا جاتا ہے پاک لوگ ہوتے پاک زندگی ہوتی وہاں پر خدا کی بادشاہی آ جاتی ہے ایمین اور یہی بات مارا خدا شروع سے سکھاتا رہا یہوہ صدیوں سے بتاتا رہا کہ میں قدوس خدا ہوں میں پاک خدا ہوں اور جس کسی شخص کو یہ پاک خدا مل گیا انکانٹر ہو گیا وہ عظیم آدمی بن گیا اس کی رہیں کھل گئی وہ سرفراز ہو گیا اس پر بھرکت آ گئی یہ قدوس خدا موسیٰ کو ملا ایک جھاڑی کے اندر ابھی ہم غور کرتے ہیں اس پر اس کے بعد ہی بکیم ایک گریٹ پروفٹ یہی خدا یسیٰ کو ملا حیکل کے اندر اس نے سنا سرفیم کہتے ہیں خدا کو دیکھ کر قدوس 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 رب الفاج ہے زمین اور اس کے جلال سے معمور ہے اس کے بعد یسیٰ ایک عظیم مبشر اور پروفٹ میں بدل گیا جب اس کو خدا قدوس کا مقاشفہ ہو گیا پاک خدا کا مقاشفہ ہو گیا پتر سرسول کی طرف دیکھئے جب جھیل کے کنارے جب وہ تھکا ہوا تھا ساری رات نائٹ ڈیوٹی تھی کہ مچھلیاں پکڑوں لیکن یہ ساری نائٹ ڈیوٹی کے باوجود کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی اور جال دھو رہا تھا شکست خدا واپس جانا چاہتا تھا ہارا ہوا بغیر کسی گین کے اور فائدے کے وہاں پر یسو مسیح آ گیا اور اس کی تابداری کی اس کی کشتی میں سوار ہوا اور جب سارے لوگوں کو مسیح نے اس کی کشتی سے فیڈ کر لیا خدا کے کلام کے بدالت تو اس کو کہتا ہے پترس کو اس سائیڈ پر جال ڈالو پترس بیچارہ کہتا ہے خدا ہم نے تو ساری رات اتھے مچھیاں پڑی گیا تیرے کہنے پر جال ڈال دیتا بائی فیت او بے جال ڈالا اتنی مچھلیاں آگئیں کہ جال پھٹنے لگے جہاں یسو وہاں کسرت وہاں موجز اس کو علم ہو گیا اب خدا مند کی پاکیز کی وہ خوف صدا ہو گیا جب بھی انسان کو ایماندار کو خدا کی پاکیز کی اور قدوسیت کی چلت ملتی ہے پہلا ریاکشن خوف صدا حیبت آدمی کھاپنے لگتا ہے آدمی گر جاتا ہے جس طرح یسایہ کہتا ہے میں برباد ہوا اس نے خدا کو دیکھا میں ناپاک ہونٹ رکھتا ہوں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں what should I do ڈر گیا خوف کھانے لگا خدا کی پاکیز کی سب سے پہلے آدمی کو دراتی ہے خوف صدا کر دیتی ہے آدمی ڈر جاتا ہے میں اس پر غور کر رہا تھا لکھا ہے کہ میں برباد ہوا اس کا صحیح ترجمہ میں ادھڑ گیا جویں بندہ ادھڑ جانتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا لیکن خدا کا شکر ہو کہ صرفیم اس کے پاس آیا اور کوئلہ آلٹر سے مسپے سے اس کی زبان کو چھوا اور اس کو کہا تیرا کفارہ ہو گیا جب بھی خدا کی پاکیز کی اس کی قدوسیت کا ہمیں علم ہوتا ہے یہ ریاکشن ہوتا ہے اسی طرح پترس رسول در گیا سوچنے لگا یہ کون ہے who is this یہ more than human beings ہے ایک دام اس کے قدموں میں گھر گیا اور کہنے لگا اے خدا مند میرے پاس سے چلا جا میں گناہ گار آدمی ہوں یہ پاکیز کی کا ریاکشن میں گناہ گار آدمی خدا مند کی پاکیز کی ہم پر اپنے آپ کو سہر کرتی ہم جان شروع کر دیتے ہیں کہ میں نا پاک ہوں میں گناہ گار ہوں میں کچھ نہیں ہوں 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 گر جاتے ہوں چھوٹے ہو جاتے خدا مند اس کو تسلی دیتا ہے خوف نہ کر اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا جس کو پاکیز کی مل جاتی ہے خدا مند کی پاکیز کی چھلت مل جاتی ہے اس آدمی کو منسٹری مل جاتی ہے آدمی مل جاتے ہیں چرچز مل جاتے ہیں ادارے مل جاتے ہیں خدمت مل جاتی ہے دنیا کھل جاتی ہے وہ ایک بڑا آدمی ہو جاتا ہے پاکیز گی is the secret holy let's not play with god ہم خدا کے ساتھ کھیل نہیں سکتے وہ پاک وہ قدوس خدا ہے خروج تیسرا باب پہلی آیت سے اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا بھیڑ بکریوں کو ہنگ کہتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نسدیک لے آیا اور خدا مند کا فرشتہ یہ خدا مند یسو مسی کا مکاشوہ ہے جس کو یہاں پر فرشتہ کہا گیا ہے خدا مند کا فرشتہ ایک چھاڑی میں سے آگ کے اس پر ساہر ہوا پاکیس کی اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی سمتھنگ سٹرینج پاکیس کی کا مکاشفہ ہمیشہ عجیب منظر ہوتا ہے تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر گترا کر اس پڑے منظر کو دیکھو کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جال جاتی پاکیس کی ہمیشہ پرکشش کھیجتی ہے منظر ہے عجیب ہے ڈال نہیں ہے بورنگ نہیں ہے مذہب نہیں ہے لیگل نہیں ہے باہر کی پاکیس کی نہیں ہے یہ نظارہ ہے یہ سین ہے یہ ونڈر فل ہے یہ ایک شہر ہے اس میں قدرت ہے اس میں زندگی ہے اس میں کسرت ہے اس میں برکت ہے پاکیس کی کے اندر اس کو دیکھنے کی طرف مڑا تو خدا نے جب خدا مند نے دیکھا جو جھاڑی میں تھا اور وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں حاضر ہوں نالی بندہ صدا ہوگیا فاکیس کی تب اس نے کہا ادھر پاس ماتا اپنے پاؤں سے چوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ مقدس سمین ہے اس لیے کہ قدوس خدا یہاں پر آگیا ہے اس لیے یہ زمین بھی مقدس ہو گئی ہے جہاں خدا مند قدوس آ جاتا ہے وہ شخص مقدس بن جاتا ہے جس جگہ پر جس جس میٹنگ میں جس بھی جگہ پر خدا مند قدوس آ جاتا ہے وہ شخص قدوس بن جاتا ہے مقدس بن جاتا ہے مختلف بن جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے وہ برکت کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا ابرہام کا خدا اسحاق کا خدا اور یقوب کا خدا ہوں موسیٰ نے اپنا مو چھپایا now the everything changed کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا یہ پاکیزگی کا مخاشفہ ہے میری بہنوں میرے بھائیوں آدمی serious sincere ہو جاتا ہے جب بھی پاکیزگی کا نصارہ ہوتا اور اس جگہ پر دو تین باتیں کہنا چاہوں گا یہ پاکیزگی نظارہ یہ تھا کہ آگ لگی ہوئی تھی ارے یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی جھاڑیوں کو آگ لگی جاتی ہے لیکن نظارہ یہ تھا کہ جھاڑیاں آگ لگے تو جل جاتی ہیں بسم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں راک بن جاتی ہیں اس چھاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن یہ چھاڑی بسم نہیں ہو رہی تھی اس بات نے موسیٰ کو کھینچا اس کی طرف نظارہ یہ تھا غیر معمولی کام یہ تھا کہ یہ جھاڑی بسم کیوں نہیں ہو جاتی یہ پاکیزگی کا مکاشفہ ہے پہلی بات اس جھاڑی کے تعلق سے یہاں پر خداوند کی سلیپ ایک good news the good news of jesus christ جھاڑی اس لیے نہیں جل جاتی کہ یہاں پر ایک خوشی کی خبر انسان کے لیے مکاشفہ ہے otherwise جھاڑی جل جاتی ہے پاکیزگی what is it اس جگہ پر judgment in action عدالت خدا کی حرکت میں ہو evil کے خلاف گناہ کے خلاف اس کا بسم کر رہی ہو تو یہ اس کی پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہے یہاں پر اگر آگھ خداوند کی عدالت ہے پاکیزگی in action ہے تو اس جھاڑی کو جل جانا چاہیے یعنی دوسرے لفظوں میں انسان جو جھاڑی کی طرح ہے اگر یہ ناپاک ہے اور خدا اس پر نظر کرے تو ہمیں بسم ہو جانا چاہیے لیکن ہم بسم نہیں ہوتے ایک مکاشفہ خدا کی خوشی کی خبر انسان کے لیے یہ مسیح یسو کی good news انجیل ہمارے لیے کہ یہ چھاڑی جس کے لیے عبرانی لفظ منہ اس کا مطلب ہے تھورنی بش ایسی چھاڑی جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں ریمائنڈر ٹو اس انسان کی کرس لانت جانتے ہیں جب انسان گر گیا تو خدا نے کہا زمین تیرے سبب سے لانتی ہوئی اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگایا کرے گی اس چھاڑی میں خدا نے جو خدا کا بیٹا ہے ہماری لانتی سمین پر آگیا داخل ہوا اور کلام فرماتا ہے کہ وہ خود ہمارے لیے لانتی بنا کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا جو سلیپ پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہو گیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ایک چھاڑی کی ترے وہ لٹکا ہوا تھا سلیپ پر اور خدا وند کی عدالت اس کی پاکیز کی آگ اس پر ناصل ہوئی کیونکہ وہ ہمارا افزی ہمارا سبسیچیوٹ ہماری جگہ پر ہم کو بچانے کے لیے کہ ہم بھسم نہ ہوں ہم ختم نہ ہوں وہ خود سلیپ پر چلا گیا لیکن بھسم نہیں ہوا لیکن چال نہیں گیا اور وہ میں جو لانتی تھا میری جگہ پر خود لانتی بن گیا اور اس نے جان دے دی لیکن وہ بھسم نہیں ہوا تین دن تک قبر میں رہا لیکن تیسرے دن خدا مند یسو مسیح جلال کے ساتھ مردوں میں سے سندہ ہو کر غیر فانی بدن کے ساتھ وہ قبر میں سے نکلایا اور آج وہ سندہ ہے اور وہ ہم کو نجات دیتا ہے جھاڑی بسم نہیں ہوئی وہ جو خوشک زمین سے جھاڑ کی طرح پھوپ نکلا یہاں پر موسیٰ کو یہ مکاشفہ مل رہا ہے I don't know if he understood or not ذکر آتا ہے جھاڑی میں بھی کچھ کرٹیکس آگئے مسیح کے اور آگر کہنے لگے قیامت کے بارے میں مردوں میں سجی اٹھنے کے بارے میں بات چیت شروع ہو گئی ریزرکشن ایک مثال دے دی کہ جی ایک بندہ تھا اس نے شادی کر لی وہ مر گیا اس کے بھائی نے شادی کر لی اس کی بیوی سے شادی کر لی وہ بھی مر گیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا ستے پرا مر گیا اپنے لو بڑا مارکہ مارے ہونے کہ آخری دن وہ کس کی بیوی کہلائے گی اونہ دے زین سی کہ آئندہ جھانتے ہے ہی نہیں تو وہ کس کی بیوی کہلائے گی خدا من نے کہا کہ تسی بڑے بے کوف جائے اے نہ تم کلام کو جانتی ہو نہ کلام کی قدرت موسیٰ نے جھاڑی میں جو منظر دیکھا خدا نے جھاڑی میں سے فرمایا کہ میں ابراہام کا خدا ازحاق کا خدا یقوب کا خدا ہوں وہ مردوں کا خدا نہیں زندوں کا خدا ہے اس کے نزدیک سب زندہ ہیں مردے جی اٹھتے ہیں اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں ابراہام کا خدا ہوں وہ ابراہام زندہ ہے اور وہ خدا کے سامنے ہے اور یہ مقاشفہ ہے یسو ناصری کے چیر اٹھنے کا بھی جھاڑی کے اندر یہ پہلا مقاشفہ پاکیز کی کے بارے بھی ہمیں مل رہا ہے کہ ہم بھی اس لیے بسم نہیں ہوتے کہ ہمارا خدا یسو مسی سندہ ہو گیا اور ہم اس کے چلال میں ہیلیلوی 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 دوسری بات اس چھاڑی میں موسی کو بتایا جا رہا ہے کہ ارے جس طرح یہ چھاڑی بسم نہیں ہوئی کیونکہ خدا کا جلال خدا کا شولہ خدا کی پاکیز کی پاکیز کی ارن نہیں کی جاتی پاکیز کی ایک شولہ ہے آگ کا جو خدا کے تخت سے آدمی کے دل میں آجاتا ہے اور اس کی سندگی پاک ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں ارے یہ مذہب ہے پاکیز کی خدا کی سندگی کی آگ کا شولہ ہے جو آسمان سے یسو کے بتا ہے خدا نے اس کو بتا یا چار سو سال سے بنی اسرائیل جو جھاڑی ہے وہ بسم نہیں ہوئی کیونکہ میں ابراہام کا خدا ازہاق کا خدا یا کوب کا خدا اس جھاڑی کے انتر رہتا ہوں ہم کیوں ہلاک نہیں ہوئے ہم کیوں بسم نہیں ہوئے چارچ کیوں قائم ہے چارچ کو ورسٹ بطرین پرسیکیوشن میں سے گزرنا پڑا صدیوں سے پہلی صدی سے چارچ کو شہید کیا گیا مارا گیا قید میں ڈالا گیا کھالے ان کی ادھیر دی گئیں سندوں کی کڑاہوں میں پھینک دیا گیا آگ میں پھینک دیا گیا لیکن چارچ ختم نہیں ہوا بسم نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے خدا کا بیٹا یسو مسی جو سندہ ہوا وہ اس چھاڑی کے نیچے ہے اس چھاڑی کے اندر ہے اس لیے یہ چھاڑی کبھی بسم نہیں ہو سکتی ہے ہلیلوی تیسری بات اس چھاڑی کے بارے میں یہ شولہ آگ کا شولہ جو مختلف ہے holiness of God the flames of holiness جو خدا مند میں ہیں اگر یہ میرے اندر آ جاتے ہیں تو مجھ پر خدا کی آسمان وں سے برکت آ جاتی ہے ایک اور جگہ جہاں پر یہی لفظ جھاڑی کے لیے منہ صرف دو جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے عبرانی ٹیکسٹ کے اندر ایک یہ ہے خروج تیسرا باب اور ایک دیکھئے استثناء کی کتاب ہے اس کا تینتیسمہ باب جہاں پر ایک ہی عبرانی لفظ جھاڑی کے لیے استعمال ہوا ہے استثناء تینتیسم باب اس کی سولویں آئت اور زمین اور اس کی معموری کی بیش قیمت چیزیں اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا ارے لک اٹ اٹ اور یہ پھر موسیٰی ہے جو مرد خدا دعا دے رہا ہے جھاڑی اسے بھولی نہیں یہاں پر جو لفظ ہے وہ رہتا تھا یہاں پر لفظ ہے شکائنہ جس ہمارا لفظ ساکین اردو زبان میں جہاں رہائش ہو شکائنہ گلوری جلال جو خیمہ اجتماع میں پاک ترین مکان کے اندر آ جاتا تھا جب سردار کہن کے پاس ایک خون ہوتا تھا کفارہ ہوتا تھا تو شکائنہ گلوری شکائنہ جلال خدا کی آگ خدا کی پاکیز گی تو دعا یہ کی گئی ہے کہ یوسف پر خدا کی برکتیں نازل ہو کیونکہ اس میں یعنی جھاڑی میں خدا کا شکائنہ گلوری پاکیز گی رہتا تھا وہی اس کے اندر رہے جہاں شکائنہ گلوری جہاں پاکیز گی جہاں خدا کا جلال جہاں خدا کی آگ جہاں خدا کا شولہ وہاں پر برکتے ہیلیلوی آپ پڑھئیے ذرا اس ٹیکسٹ میں تیرہویں آیت سے کیا لکھا ہے اور یوسف کے حق میں اس نے کہا اس کی زمین خدا مند کی طرف سے مبارک ہو جو لانتی ہو گئی تھی آسمان کی بیش قیمت اشیاء اور شبنم اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے سورج کے پکائے ہوئے بیش بہا پھل چاند کی اگائی ہوئی بیش قیمت چیز قدیم پہاڑوں کی بیش قیمت چیز ابدی پہاڑیوں کی بیش قیمت چیز زمین اس کی معموری کی بیش قیمت چیز اس کی خوش نودی یوسف تیرے ساتھ رہے اس خدا کی وجہ سے جو جھاڑی میں رہتا تھا جہاں خدا کا شولہ اور جلال اور شکائنہ گلوری اس کے لئے آسمان کی برکتیں زمین کی برکتیں پانی کی برکتیں پہاڑوں کی برکتیں سورج کی برکتیں چاند کی برکتیں ہر قسم کی برکت اس شخص کے لئے جس کے اندر خدا کا جلال اور اس کی پاکیز کی اس کی آگ جو جھاڑی کے اندر آگیا اگر وہ ساری برکتیں تیری ہو گئی تجھے ادھر ادھر پھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاکیز کی انسان کو دراصل آسودگی بخشتی ہے گہری آسودگی اس پاکیز کی کے طالب رہو پاک بنو اس لئے کہ میں پاک ہوں اس میں تمہاری برکت ہے اس میں ترقی ہے اس میں خوش حالی ہے یوسف کے لئے دعا کی گئی کیسا پاک شخص تھا حالان کہ اپنے گھر سے علیدہ تھا مصر میں تھا نوجوان تھا تیمٹیشن تھی ابلیس اس کو گرانا چاہتا تھا اس کو نا پاکی کے گڑوں میں پھینک دینا چاہتا تھا اگر یہ گر چکا ہوتا تو اس کا نام ہم آج نہ جانتے لیکن جب وہ عورت اس کے ساتھ ہم بستر ہونا چاہتی تھی کہہ رہی تھی کہ کوئی دیکھتا بھی نہیں شوٹ کٹ لیجئے تیری ترقی ہو جائے گی میں تیرے مالک کی بیوی ہوں سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گی یہ گر جاتا کیونکہ نوجوان تھا اور وہ عورت انتہائی خوبصورت تھی لیکن کیا کمال پاکیزگی کا شولہ اس کی زندگی میں ہے کہتا ہے میں خدا کے حضور اس طرح کی بدی کیوں کروں تو وہ تو ناسی گیا بلیسنگ پرکتے بھاگ گیا زناکاری کے فیلڈ میں سے سیکسول ٹیمٹیشن شہوانی باتوں سے بھاگ گیا حالانکہ چانس تھا موقع تھا سب کچھ تھا شاٹ گٹ تھا زندگی کے لیے ترقی کے لیے لیکن اس نے کہا نو میں خداوند کے لیے پاک رہوں گا اور یہ جو شولہ میرے اندر خداوند کی آگ اور اس کی محبت کا ہے میں اس کو داگدار نہیں کرنا چاہتا اس کو مسیبت اٹھانی پڑی پاک شخص نو قیمت ادا کرنی پہن دی یہ باگ ایسا ہی ہے بس مورس یس کئی کہیں دے او نہیں میں بڑا روان نہیں ہم منہ کچھ بھی نہیں ہوتا میں جت سمجھو بندہ کڑے چو گیا جیڑا ہوتھے ہی رہن دے نا جت انہیں رہن ہے کلام کہتا کیا ممکن ہے کہ آدمی سینے میں آگ رکھے یہ آگ پاکیز کی نہیں ہے یہ آگ شابط کی ہے ممکن ہے آدمی سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ چلے نہیں ہوتے چلن گے کیا ممکن ہے آدمی انگاروں پر چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسیں وہ جھلسیں گے ارے اگر تیرے اندر تیرے سینے میں گناہ اور شابط کی آگ ہے غرور کی آگ ہے حرام کاری کی آگ ہے شیخی کی آگ تو پاک نہیں ہے خدا مند کی سندگی کا شولہ نہیں ہے تو تو گر جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا آخری نشانی پیوہدی وہ بوکل مون وہ کلر فول ڈریس جو اس کے باپ نے دیا تھا انہیں او انہیں پڑھونے کے پڑھ ایوی لیلہ نہ سو پی آئے تو لیکن خدا مند بھی کیسا عزیم ہے کیسا عزیم ہے ایک دام ریزلٹ نہیں ملیا ایک دام ریزلٹ ملیا اور اتو پیگی پچھو پیگی جناب کہندی یہ انہوں لے کے آئے میں اندر کلیس آگیا یہ سبردستی کرنا چاندہ سی تو لوکانے بھی مان لیا لوکانے کڑی گال جی وہ نانے کیا ہمیر آدمی آدھا ساتھ یہ دی پیوی دا ہاں ہاں بھئی انہوں پھڑو پکڑ لیا گیا یوسف کو قید کے اندر تھنک دیا گیا وہاں لفظ ڈنجن ہے گندی قید مشکل او تھے فراون تھے بندے انہوں مل گئے وہ جو جو اس کو دور کرتے ہیں یہ تو تو فراون کے دخت کے قریب ہوتا جاتا ہے خدا کام کر رہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی دنیا تجھے دور پھیکتی ہے دراصل تُو اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے ان کو خواب آگیا اس نے ان کو ایک کو بھال کر دیا ایک کو سزائی موت دی انجھی ہویا تجھ جان دیا جان دیا انہوں کہن دیا یار جدو تُو فراؤن دے کول جائیں منو ذرا یاد کریں میں تھے کوئی گناہ نہیں کی تا خدا نے کہا پھر اپنے اپنو جسٹیفائی کرن دیا چند سال ہور لگ گئے جب یوسف فراؤن کے پاس آ گیا وہ بوکل مون جو کپڑے اس نے کھو دیئے تھے فوتی فار کے گھر میں فراؤن کے بادشاہ نے اس کو شاہی لباس بنایا ارے خوف نہ کار اگر پاکیز کی خاطر تجھے دکھ پہنچ رہا ہے ویٹ ویٹ وقت بتائے گا خداون کام کرے گا تیرا کچھ کھو گیا ہے نوکری کھو گئی ہے قیدیں پڑ گئی ہیں بہت کچھ ہو گیا ہے اور ایک وقت آیا کہ یہ پاک شخص فراؤن کے تخت پار بیٹھا ہوا تھا اور پورے ملک مصر کا یہ حاکم تھا اور جو چاہتا تھا ہوتا تھا اس کو ہر طرح کی برکتیں ملی کیونکہ وہ پاک شخص تھا تو کلام کیا کہتا ہے اس پاکیز کی کے طالب رہو سیپریٹ ہو جاؤ کمیٹڈ ہو جاؤ مختلف ہو جاؤ خدا کی آگ تمہارے اندر آئے اس کی حضوری تمہارے اندر آئے تو آسمان کی برکتیں تم پر نازل ہوں گی پاک بنو اس لیے کہ میں پاک ہوں اگر آج صبح تو گر گیا ہے ناپاکی کے گڑوں میں یسو ناصری کی سلیپ صرف ایک کوئی تیری پناہ گائی بانیشان کونی جسٹیفکیشن کونی نہیں انجسی تینج ہو گیا نا 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 سلیپ کے پاس بھاگا اور جسو ناصری کے بیش قیمت خون وہ تجھے دھوکر تجھے پاک کرے گا اور روح کس کی آگ کا شولہ جو پاکیز کی کا ممبا ہے وہ تیری سندگی کے اندر آ جائے گا اور تو پاک ہو جائے گا آو ہم دعا کریں